مہچانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زعی بلیغ فرمائی ہے جو محنت کی ہے اور جو حکمتِ تبلیغ اختیار فرمائی ہے اس کا بھی تقاضہ یہ ہے کہ قرآنِ مجید ہر طرح کی تحریف سے محفوظ رہے اور تیشری بات یہ ہے کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ قرآن میں تحریف ہو جاتی علی کے رہتے ہوئے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وصیع رسول ولی اللہ ہے خلیفت اللہ ہے خلیفہ رسول اللہ ہے اور محافظ دین ہے محافظ دین ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی قربانیاں دے سکتے ہیں مگر دین پر آنچ آ جائے یہ ممکن نہیں ہے تو سب سے بڑا ثبوت قرآنِ مجید کے محفوظ رہنے کا یہ ہے کہ بعد پیغمبر علی کا وجود تھا اور علی کے بعد دوسرے علی کا وجود تھا اور علی کے بعد پھر علی کا وجود تھا اور آج بھی ایک علی پردہ غیب میں آپ چاہے یہ کہیں کہ علی کے بعد علی علی کے بعد علی کے بعد علی کا سلسلہ رہا چاہے یہ کہیں کہ محمد کے بعد محمد محمد کے بعد محمد کے بعد محمد کا سلسلہ رہا ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد زاہر ہے جب انہوں نے نعرے تکبیر لگا دیا تو میں لاکھ اشارہ کروں باقی دو کے بغیر یہ رکھ بھی نہیں سکتے اور رکھنا بھی نہیں چاہیے نعرے تکبیر کے بعد نعرے رسالت ضروری ہے اور جب نعرے رسالت بلند ہو جائے تو نعرے ولایت بھی ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہرحال یہ بالکل جملہ معترضہ میرے زبان پہ آ گیا میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ آج میں تحریف قرآن پہ گفتگو کروں لیکن چونکہ میں نے یہ بات عرض کی کہ سورہ مبارک نصر قرآن مجید کا آخری مکمل سورہ ہے جو نازل ہوا تو بس اس زمن میں پھر یہ باتیں زبان پہ آ گئیں آخری مکمل سورہ یہ سوروں کی تقسیم من جانب اللہ ہے سوروں کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے اور یہاں پر ٹھہر کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس جملے کے مزمرات پر غور کرتے رہیے گا مطالعہ کرتے رہیے گا اور اس جملے سے بھی پہلے پھر یہ جملہ کہہ دوں کہ تحریف کا شبہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے چاہے کسی نے لکھا ہو چاہے کہیں لکھا ہو میرے پاس حوالے لے کر نہ آئیے گا آپ جو بھی حوالہ لائیں گے وہ میں پہلے سے پڑھ چکا ہوں گا اتنا اعتماد کیجئے کسی نے بھی لکھا ہو کہیں بھی لکھا ہو تحریف قرآن کا شبہ باطل ہے قرآن جس طرح حضور کو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ملا تھا اور جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور کو اسے ترتیب دے کر امت کے سپرد کرنے کے لئے فرمایا تھا حضور نے اسی طرح ترتیب دلوا کر امت کے سپرد کیا جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضور فرماتے تھے کاتبین وحی سے اس آیت کو فلان سورے میں لکھو اس آیت کو فلان آیت کے بعد لکھو اس آیت کو فلان مقام پر لکھو یہ ترتیب خود دلوا رہے تھے یہ ترتیب خود حضور نے فضائل بیان کیے ہیں جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کا اتنا عجر ہے سورہ یاسین قلب قرآن ہے سورہ یاسین اس لیے بھی قلب قرآن ہے کہ اس میں امام مبین کا ذکر ہے یہ سورہ یاسین اس کی تلاوت کا ثواب معلوم ہے آپ کو ایک بار سورہ مبارک یاسین کی تلاوت بارہ مرتبہ ختم قرآن کے ثواب کے برابر ہے اور فرمایا آپ نے کتنی بار ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت بارہ ختم قرآن کے ثواب کے برابر ہے یہ روایت اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے سورہ یاسین جو شخص روزانہ تلاوت کرے یہ سورہ مبارک یاسین اس کی حفاظت اس طرح کرتی ہے جیسے میدان کارزار میں زرہ کسی مجاہد کی حفاظت کرتی ہے زرہ یاد رکھئے ہر طرح سے آپ کی عزت آپ کی آبر آپ کی جان آپ کا جسم ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے سورہ یاسین بعض جگہوں پر ہمارا معاشرہ اتنا ضعیف الاعتقاد ہو گیا ہے اتنا ضعیف الاعتقاد اور ایسی نادانیوں اور جہالتوں میں اور تبہ ہمات میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ایک صاحب تشریف لائے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ حضور مولانا سرکار قبلہ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں زبان پہ کون تعلیٰ لگا سکتا ہے یہ مسئیبت ہے وہ مشکل ہے یہ پریشانی ہے میں سب سنتا رہا اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ روز آنا صبح نماز صبح کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کیجئے جیسے ہی میں نے سورہ یاسین کا نام لیا ان کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور مو کھلا کا کھلا رہ گیا میں کوئی مبالغے سے کام نہیں اور انہوں نے کہا حضور میں تو آیا ہوں آپ سے حفظ امان کی دعا طلب کرنے کے لئے تو میں نے کہا میں کیا آپ کو ہلاکت کی دعا بتا رہا کہا وہ تو وہ تو میں نے کہا وہ تو کیا کہا وہ مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ سورہ یاسین تو بس مرتے وقت پڑھی جاتی ہے یہ ہے شعور یہ ہے شعور دینی اور یہ ہے ذوق ایمانی اور یہ ہے معلومات کا اندازہ کہ سورہ مبارک یاسین تو بس احتزار کے وقت پڑھی جاتی ہے جب مریض ایڑیاں رگڑ رہا ہو دم ٹوٹ رہا ہو انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس وقت جو پڑھی جاتی ہے اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ دم آسانی سے نکل جائے اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس میں سے موت کا خوف نکل جائے اور حیات ابدی کا یقین پیدا اس لیے اس لیے اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ آسانی سے دم ٹوٹ جائے نہیں اس لیے پڑھی جاتی اس لیے مستحب ہے کہ دم ٹھہر جائے دم ٹوٹ جائے نہیں دم ٹھہر جائے اس کے اندر سے موت کا خوف نکل جائے